آپ سے میرا سوال یہ ہے بلال صاحب کہ یہ چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ جو سابق نگران وزیراعظم ہے انباراللہ کاکر صاحب تو وہ بلا مقابلہ سینٹر بن گئے بلوچستان سے اور مسلم لیگ نون نے بھی ان کو ووٹ دیئے اور پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیئے اور بھی پارٹیوں نے ووٹ دیئے تو سننے میں آ رہا تھا کہ چیئرمنٹ سینٹ وہ بنیں گے اور ہماری اطلاع کے مطابق کہا بھی گیا کچھ پارٹیوں کی قیادت کو لیکن بات بنی نہیں تو آپ کوئی ملفوف طریقے سے یا کھل کے اس پہ کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں یہ حامد میت صاحب دیکھئے میرے غالصے کاکر صاحب پہلے بھی سینٹر رہے ہیں نگران وزیراعظم بننے سے پہلے ہونسلی جی میرے علمیں نہیں ہے کہ کبھی بھی سیریسلی وہ کئی ایز ایک انٹر فر چیئرمنٹ سینٹ کنسیڈر ہوئے تھے because at the end of the day چاہے وہ چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہو چاہے وہ جیپیٹی چیئرمنٹ ہو سپیکر جیپیٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی ہو یہ ساری چیزیں ہماری جماعت کی دونوں جماعتوں کے درمیان آپس میں بنیادی طور پر دونوں جماعتیں اور پھر جو اور ایلائز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں یقینا جی جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے تو سب کی فام و تفہیم کے ساتھ ہی اور ایک انڈسٹینڈنگ کے ساتھ تیہ ہوا تھا میں تو جی یوسف رضا گلانی صاحب کو جب ابھی سینٹ کے بھی الیکشن بائی الیکشن ہوا جس میں وہ سینٹر منتخب ہوئے تو اس کے بعد تو میرے علمے تو یہی بات رہی تھی کہ he will most likely be the proposed candidate the consensus candidate amongst the parties اور وہی سامنے آئے تو بنیادی بات یہ جی کہ جس کینڈڈیٹ کے اوپر بھی پارٹی کی انڈسٹینڈنگ ہو جائے I think People's Party کیونکہ Chairman Senate کے اوپر فیصلہ ہوا تھا کہ People's Party کے candidate ہی ہوں گے تو People's Party نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو لانا چاہتے ہیں اور جس طرح آپ نے ان کی ایک political history بتائی تاج حضر صاحب نے بھی ایک background دیا کہ پہلے بھی وہ Chairman Senate کے candidate تھے وہ اس ٹائم پہ نہیں ہو سکے پھر وہ National Assembly میں ہے وہ واپس Senate میں گئے تو وہ بھی میرا خیال ہے Senate واپس جانے کی وجہ بھی امینے کا election لننے کے بعد چاہ یہی تھی کہ People's Party wanted him to be the candidate تو وہ چیز پوری ہوئی میں ایک چیز میر صاحب میں حضر آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا یہ I think understanding یہ شاید obvious بات ہے مگر واضح طور پر کہنی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آج Chairman Senate کے elections میں خیبر پختونخواہ کی نمائندگی نہیں تھی دیکھیں آپ elections کوئی ناظرین کے لیے آدھا house ہر تین سال بعد elect ہوتا ہے تو خیبر پختونخواہ کے بھی گیارہ وارہ میمبران وہاں پہ موجود تھے یہ Federation کی اس طرح کا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ Federation کے ایک صوبے کی بالکل کوئی نمائندگی وہاں پہ نہیں تھی بہتر ہوتا کہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ڈالی گئی ہوتی ہیں جو کہ میرے خیال میرا بھی بھی یہ یقین ہے کہ PTI نے ڈالی تھی تو وہ آج house زیادہ نمائندگی ہوتی خیبر پختونخواہ کی زیادہ بہتر ہوتا اور دوسری بات reserve seats کی اوپر میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ کیوں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں تو اس میں بھی جن وقلہ کی آپ نے بات کیا جب وہ سنیتے ہاتھ کاؤنسل جوئن کر رہے تھے تو یہ چیزیں تو ہر لیمن کو نظر آ رہی تھیں کہ ٹیکنیکلی ملکہ ان کو جوئن کرتے ہوئے بھی یہ لیگل چیزیں نظر آ رہی تھیں اس ٹائم فیصلہ کرتے ہوئے اگر ان کے وقلہ تھوڑا سا بہتر سوچ لیتے تو شاید آج یہ نتیجہ نہ ہوتا پی ٹی آئی کا معاملات ہے پی ٹی آئی والے بولے تو زیادہ اچھا ہے تاج عدر صاحب وقفی سے پہلے میں نے بلال صاحب کو سوال کیا تھا تو ہماری اطلاع کے مطابق انواراللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں کہا تو گیا تھا آپ کی پارٹی کو کہ ان کو چیئرمنٹ سینٹر بنا لیں لیکن کیا اس میں پارٹی میں صلاح مشورہ ہوا تو یوسرزا گلانی صاحب پر کنسنسز تھا یا وہ ایک آؤٹسائیڈر کو آپ نے کہا کہ ہم کیوں بنائیں دیکھئے فیصلہ ہمارے سینٹرل کمیٹی کرتی اور ڈسکشنز کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں ظاہر ہے جو ہماری قیادت ہے اس کا اپنا مقام ہے اور ان کی رائے کو بہت وزن حاصل ہوتا ہے لیکن وہ سینٹرل کمیٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے کچھ وجوہات ہونی چاہیے کہ صاحب اس وجہ سے ہم یہ کاکڑ صاحب کے لیے بہت عزت ہے خاص طور سے میں جو ان کا ذوق مطالعہ ہے وہ اس سے میں بہت متاثر ہوں کہ وہ مطالعہ اپنے ہرکتے ہیں اور اس وجہ سے ایک کھلے ذہن کے مالک ہے لیکن یہ کہ سیاسی فیصلے کرتے وقت ایک تو آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے دوسرے یہ کہ کچھ وجوہات ہونی چاہیے کہ اب جیسے میں کہوں اپنی سینٹرل کمیٹی سے کہ جناب میری یہ تجویز ہے تو مجھ سے تو پوچھا جائے گا کہ وجوہات کیا ہیں تو اگر وجوہات نہیں ہیں کوئی ایسی تو پھر میرے خیال سے اس بات پر یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی یس کر دی تھی اور پی ٹی آئی نے بھی یس کر دی تھی تو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ شاید اس دفعہ بھی یس ہوئی ہے گلتیوں کی نظیر نہیں ہے گلتیوں کی نظیر نہیں تو گلتی سے سبق سیکھا آپ گلتی جو ہے وہ ہم سے بہت بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے انتخابات کا بھی بائیکارٹ کر دیا تھا سن پچھاسی کے اندر لیکن گلتیوں کی نظیر نہیں ہے گلتیوں سے سیکھا جاتا ہے اچھا اب یہ بتائیے ذرکہ تیمور صاحبہ کہ آج بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے کال ہے کہ چاند رات ہے تو ضرور تھوڑا سا احتجاج کریں جہاں پہ بھی آپ نکلیں احتجاج ضرور کریں پھر عید والے دن تو احتجاج نہیں ہوگا عید کے دو تین دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ پھر آپ کے جلسے جلوس شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد آپ کا جو احتجاج ہے یتنا مومنٹم پکڑ سکے گا کہ فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ یا عدالتوں میں نہیں سڑکوں پہ ہوں گے میرا خیال ہے جی مجھے تو جو میسج ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے نو مئی کے اور جو پچھلے جن کے لوگ جیلوں میں ہیں یا جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم عید منائیں مجھے تو خان صاحب کا یہ پیغام تو اس حوالے سے مجھے تو یہی ملا ہے میں نے سنا ہے اور دوسری بات یہ احتجاج تو میرا خیال ہے جو عید کے بعد پلان ہو رہا ہے وہ سب پارٹیاں مل کے کر رہی ہیں کیونکہ جو اس دفعہ کے الیکشنز کا جو فارم فورٹی سیون کا جو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے فرم فورٹی سیون نائنٹین فورٹی سیون تو فارم فورٹی سیون تو اس حوالے سے ہمیں بہت سی پارٹیوں کو اس پر تفصیش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ تو اس حوالے سے کوئی احتجاج پلان ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے بلال صاحب یہ محمود خان اچک زیعی صاحب کے علاقے میں پشین میں پہلا جلسہ ہو رہا ہے یہ جو جو جوائنٹ اپوزیشن احتجاج شروع کر رہی ہے تو آپ کو تشویش نہیں ہے کہ یہ سارے پہلے آپ کے اتحادی تھے یہ مجھے یاد ہے لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ نون کا پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا تھا تو اس میں محمود خان اچک زیعی صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے اور وہ طریقہ انصاف کی حکومت کے خلاف تقریر کر رہے تھے فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ تھے اب وہ ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اختر مہنگل صاحب پہلے آپ کے ساتھ تھے اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کے جو اتحادی ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے ہیں اس پر آپ کوئی تشویش نہیں ہے آپ کو جی حامد عمیر صاحب دیکھئے بات تو ideally no one would want کہ مستقل جو ایک درجہ حرارت اس ملک میں اب سیاسی انچہ رہ رہے کہ یہ اس طرح ہی رہے یہ نعم نہیں بننا چاہیے اور اس کی وجہات کے پر لمبی بحث ہو سکتی ہے تو تو یقین and it would be better if this was not happening دوسری بات یہ ہے کہ اب مولانا صاحب کی میں صرف کیونکہ قابل احترام بھی ہیں جی ان کی جماعت کے ساتھ بھی یقین ان ہمارا اپوزیشن میں ایک ساتھ رہے ہیں مگر اگر آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی جلسے جلوس کر رہے ہیں تو ان کی جوہاں سے وہ سیٹے آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے تو یا تو پھر ان کا تو پھر گلہ ان کا گلہ تو یہی بننا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ناجائز جیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان کے ساتھ مل کے اتجاج کی مجھے منطق نظر نہیں سمجھ نہیں آتی اگر بنیادی مقصد صرف یہ کہ نظام کو مفلوج کرنا جب تک ہماری بات مانی نہیں جائے گی تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا حکومت اپنا کام بھی کرے گی پارلیمان میں لیجسلیشن بھی ہوگی آپ اس عمل کا حصہ ہوں گے تو بہتر ہے اس ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے بہتر ہے اب اگر آپ ایک گاڑی کے دو پہیے جس میں سے ایک پہیا اپوزیشن ہے اگر وہ کردار ادا کریں گے تو بہتر ہے ایم قومی مسائل کے اوپر جس طرح آپ نے آج دیکھا ہے کہ دہشت گردی جیسے معاملے کے اوپر بدقسمتی سے ریسنٹلی ایک ویو آئی ہے تربت گوادر داسو میرالی دیگر جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں اگر تو ایک آئی وڈ وانٹ کہ قومی اسیمبلی کے فلور پہ بھی سینٹ کے فلور کے اوپر بھی دونوں سائیڈوں سے ہاؤس کے ایک ڈسکیشن اور ڈیبیٹ ہو اور عوام کو نظر آئے کہ اس کے اس ایشیو کی پیچھے قوم متحد ہے بجائے اس کے کہ جب بھی قومی اسیمبلی کا سیشن ہو تو کاغذ پھاڑے جا رہے ہوں اور جو بھی چیز ٹریجری کی طرف سے یا سپیکر کی طرف سے یا چیئرمن کی طرف سے آ رہی ہو اس کو نہ کی جا رہی ہو تو دیکھئے یقیناً آپ کے جو ایشیوز ہیں جو آپ کے اعتراضات بھی ہیں اس کے اوپر پارلیمنٹ ہی وہ فورم میں جاں پر ڈسکیشن بھی ہو سکتی ہے اور وے فوروڈ بھی نکالا جا سکتا ہے اسی کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے باقی اگر اعتجاج کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں اور جو بھی عام نیشنل مسائل ہیں اس کے اوپر ہلکہ حصہ بنی جائیں